السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین کچھ دن پہلے میں نے پرائیویٹ سکورز کی طرف سے کیا جانے والے احتجاج کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور آج میں آپ کو وہ خبر پاڑھ کر سناؤں گا جو پرائیویٹ سکورز کے متعلق آئی ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت مل سکیں تازہ ترین آنے والی اطلاعات کے مطابق کنٹونمنٹ آتھارٹیز نے نجی تعلیمی اداروں کے خلاف کروائی روک دی حکام کا کہنا تھا کہ پانچ جنوری سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست کی سماعت ہونے کے بعد فیصلہ دیکھ کر کروائی کریں گے تفصیلات کی مطابق کنٹ کے رہائشی علاقوں سے پرائیویٹ سکولز کی منتقلی کی تین سال مدد مکمل ہونے پر کنٹونمنٹ آتھارٹیز نے پرائیویٹ سکولز اونرز کی پانچ جنوری کے لیے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست زیر سماعت آنے کے باعث تعلیمی اداروں کے خلاف یکم جنوری کا کریک ڈاؤن روک دیا سرائی کے مطابق کنٹونمنٹ بورڈ نے راولپنڈی ریجن کے رہائشی علاقوں میں پرائیویٹ لینڈ اور لیز لینڈ پر غیر قانونی طور پر قائم فورڈ نائیٹی تھری پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے خلاف یکم جنوری دوہزر بائیس سے کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی تھی تاہم سپرم کورڈ میں مذکورہ فیصلے کے خلاف پرائیویٹ سکولز اونرز کی نظر ثانی درخواست پانچ جنوری کو تین رکنی بینچ میں زیر سماعت آنے کے باعث یکم جنوری کا ایکشن روک دیا کنٹونمنٹ ذرائق کے مطابق آپ کاروائی نظر ثانی کی درخواست پر سپرم کورڈ کے فیصلے کے مطابق کی جائے گی جو بھی عدالت عزمہ کا حکم ہوگا اس پر عمل درامت کیا جائے گا